ترکی ایک ایسی عظیم قوم ہے جس نے مسلمانوں کا ہزاروں سالوں تک دسمنوں سے بچا کر رکھا جس نے دیوار چین سے لے کر مصرق میں اثریہ تک اپنی حکومت قائم کی تھی اور اب ایک بار پھر ترکی سپر پاور بننے جا رہا ہے جس کے تیاری رجب طیب اردوگان نے بہت جورو سورو سے کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ 2030 آنے سے پہلے رجب طیب اردوگان کئی پروجیکٹ پر کام کرتے نظر آ رہی ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ پچھلے سال اردوگرل گازی کے مسوٹ سر سوگوز سے 100 ٹن سونے کا خزانہ ملا جس کے قیمت 6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے اس خزانے کو ملنے کے بعد انداجہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس کے چاروں طرف اور بھی خزانہ کھوجی جا سکتی ہے آپ اس خزانے کے قیمت کا انداجہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس کے قیمت کئی دیس کی جڈی پی سے بھی زیادہ بنتی ہے رجل طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ اس خزانے کا خرج دیس کی ترقی پر کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خزانہ اگلے سال سے نکالنا شروع کر دی جائے گی اس کے علاوہ اردوگان نے کہا کہ ترکی کے اتحاص کا سب سے بڑا خزانہ بھی ہم نے کھوز نکالے ہیں جو ترکی کو سپر پاور بنانے میں اہم رول ادا کرے گی اردوگان کا کہنا ہے کہ ترکی کے سمندر بہرے اسود میں گیس کا خزانہ بھی مل سکا ہے یہ خزانہ تب ملا جب وہاں کے کمپنی سمندر میں خدا کر رہی تھی اس گیس کے قیمت 65 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑا رقم بنتی ہے اردوگان نے کہا کہ بہرے اسود میں ملنے والی یہ گیس کا خزانہ پورے گیس کے خزانے کا صرف ایک حصہ ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف اور بھی خزانہ کھوجی جا سکتی ہے اردوگان نے جب ان سبھی باتوں کو وہاں کے لوگوں کو سامنے رکھی تو ترکی کے لوگوں کے خوشی کا ٹھیک آنا نہ رہا اور وہیں سڑکوں پر نکل آئے آپ کو بتاتا چلو کہ ترکی گیس کے لیے رسیہ اور ایران پر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتا ہے جس سے ترکی کو موٹی رقم چکانی پڑتی تھی جو اب نہیں چکانی پڑے گی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے سمندر میں ملہ یہ گیس کا خزانہ ترکی کے گیس کے ضروریات کو 6 سے 7 سالوں تک پورا کرتی رہے گی جس سے ترکی کے ایکنومی میں بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بتا دو کہ ترکی ان سبھی خزانوں کو اگلے سال یعنی 2023 سے نکالنا سرو کر دے گا اس کے علاوہ اردوگان ویزن 2023 پر بھی بہت تیجی کے ساتھ کام کرتے نجد آ رہے ہیں جن میں بڑی بڑی کمپنی اور روزگیار کے فلمیں بہت تیجی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ اردوگان اپنی ملک کو بہت تیجی سے طاقتور بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اردوگان نے نہر استامل کنال پروجیکٹ پر بھی کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جس پر 65 ارب ڈالر کی لاغت بتائی جا رہی ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پروجیکٹ بندرگاہ فاسفورس پر بنائی جائے گی جہاں سے سلانہ لگ بھگ 45000 جہاز گجرتے ہیں جس سے ترکی ایک بھی ٹیکس وصول نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ 2023 سے ترکی اس بندرگاہ سے گجرنے والی سبھی جہازوں سے ٹیکس وصول کرے گا جس سے ترکی کے ایکنومی میں کافی بڑھوتری ہوگی آپ کے دماغ میں یہ سوال تو بار بار ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر 2030 میں ترکی کیا کرنے والا ہے جس کے تیاری اتنی تیجی سے کی جا رہی ہے آپ کے نولیج کے لیے بتاتا چلو کہ سن 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب اٹومان ایمپائر کمجور پڑنا شروع ہو گئی تھی تو اس ٹائم انگلینڈ کو سب سے پاورپور مانا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ 24 جولائے 1923 کو ایک معایدہ کیا گیا تھا جسے ٹریٹی آف لوزان کہا گیا اس معایدے کے تحت کئی علاقوں کو ترکی سے الگ کر دیا گیا تھا ترکی کے سب بھی نیم کو ختم کر دیا گیا تھا اسے مرد بیمار کہا گیا خلافت کو ختم کر دیا گیا خلیفہ کو دیس سے نکال دیا گیا اس کے علاوہ تمام خاندان کو زیلہ وطن کر دیا گیا خلیفہ کے تمام زائدات کو شبت کر لیا گیا اور ترکی کو ایک سیکلر ملک بنا دیا گیا اور ترکی کو اپنی دیس سے تیل نکالنے کی پرمیسر نہیں دیا گیا یہاں تک ہی نہیں ترکی میں موجود بندرگاہ فاسفورس سے گجرنے والی جہاجوں سے ٹیکس رسلنے پر بھی روک لگا دی گئی جس سے ترکی ایک بیمار کنٹری بن گیا لیکن اب 2030 میں یہ معایدہ ختم ہونے والی ہے جس کے بعد ترکی اپنے دیس سے تیل بھی نکالے گا اور بندرگاہ فاسفورس سے گجرنے والی سبھی جہاجوں سے ٹیکس بھی وصول کرے گا اس کے علاوہ ترکی اپنے چھنا ہوا زمین بھی لینے کی پوری کوسس کرے گا یہاں تک کہ ترکی ایک بار پھر خلافت قائم کرنے کی پوری کوسس کرے گی یہی وجہ ہے کہ یہودی ترکی کو 2030 آنے سے پہلے ہی برباد کر دینا چاہتے ہیں خیر آپ کو ترکی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھی چینل پر نئی ہے تو چینل کو سسکر کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ